اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور ہر تراغی بماریوں اور پرشانیوں سے بچائے آمین زمامین ہاں جی آج کا ویلوگ میں سٹارٹ کرنے والی ہوں سپرنگ فیسٹیول سے اچھے یہاں اس سے پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پہ فلارز وغیرہ ہوں گے تو اس طرح کی کوئی نمائش وغیرہ بھی لگی ہوگی لیکن یہاں پہ صرف سٹارٹ ہی لگے ہوئے تھے کھانے پینے کے لیکن اوورال بہت اچھا تھا ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور بھانجیوں نے بھی بہت زیادہ انجوائی کیا جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے نا وہ بچوں کو دیکھ کے ہوتی ہے جو بچیتنا زیادہ انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے مدرز کے ساتھ یہاں آنے کے بعد محسوس ہوا کہ موسم اب بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے اور گرمی آ چکی ہے اچھا گول گپے کھانے کا سب کا ارادہ تھا لیکن ہم نے کہا پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کیسے ہیں لیکن گول گپے بلکل بھی اچھے نہیں تھے بس ہم نے ایک پلیٹ ہی لی اس کے بعد ہم نے کچھ بھی نہیں لیا یہاں سے سپیشلی گول گپے اچھا یہاں پہ پوٹیٹو سپرنگ رول بہت اچھے تھے یہ ہم نے ایک لی لیا تھا یہ بہت ٹیسٹی تھا یمی تھا اور فریش بنا رہے تھے اچھا یہاں کھانے پینے کے تمام سٹال لگے ہوئے تھے ہر ایک چیز تھی ایون کے گولہ بھی تھا جو برف سے بنتا ہے لیکن ہم نے وہ نہیں لیا اور یہاں کپڑوں کے سٹال بھی لگے ہوئے تھے کڑھائی تو اچھی تھی لیکن کپڑا بلکل بھی اچھا نہیں تھا اور یہاں پہ جو پالر کی جو ہوتی ہیں فیشل وغیرہ کی چیزیں وہ بھی موجود تھیں اور پھر زارہ نے کہا کہ مجھے آلو وغیرہ کھانے ہے دہی کے ساتھ تو میں نے اسے ایک پلیٹ دلوا کے دے دی لیکن اتنے کوئی خاص نہیں تھے جو بہت زیادہ پسند آتے اس فیسٹیویل میں جو مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹیو چیز لگی نا وہ تھی یہاں پہ آرٹ بہت خوبصورت پینڈنگ سی ہینڈ میڈ تھی شاید بچوں نے بنائی ہوں کی لیکن بہت ہی خوبصورت تھی بس ان کو دیکھ کے نا میرا دل خوش ہو گیا پورے ملے میں مجھے یہی زیادہ اٹریکٹیو لگا سٹال مہندی لگوانے کا بھی سٹال لگا ہوا تھا اور لڑکیاں بہت مہندی لگوا رہی تھی اور جو دوسرا سٹال مجھے پسند آیا وہ بکس کا تھا اور قرآنی آیات کا تھا دعاوں کا تھا جو کہ بہت ہی خوبصورت سٹال تھا اور تو نارملی کپڑوں کا سٹال اور جیولری وغیرہ کے سٹال تھے یہ تو بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کوئی پرچیز کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا لیکن کپڑے اور جیولری سے یہ ہٹ کے چیزیں بہت زیادہ خوبصورت تھی اور یہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو ہم اپنی فیملی کے ساتھ مل کے ٹائم گزارتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر رکھیں یا پھر کوئیلٹی ٹائم ضرور ان کے ساتھ گزاریں انہیں ضرور ٹائم دیں بچوں کو اچھا یہاں پہ ایک سائٹ پہ کوئیس کمپیٹیشن بھی ہو رہا تھا جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ تھا جو کوئیس کر رہا تھا اس کا بہت بر حال کیا بچوں نے بہت زیادہ اسے تنگ کیا تھا کھار کہ اس نے کہا نہیں میں کوئی آپ لوگوں سے کوششن نہیں کروں گا کیونکہ بچے سارے اسے تنگ کرے تھے کہ یہ گفٹ ہیمبر ہمیں دے دو ہمیں دے دو لیکن وہ آدمی بہت زیادہ زیچ ہو گیا اور مجھے یہاں آواز بھی نہیں آئی کہ اس نے بچوں سے کیا سوال کیا اتنا شور تھا جس کی کوئی حد نہیں کیونکہ یہاں پرائزز میں مل رہا تھا آئل وغیرہ تو سب بچے بھی اور لیڈیز بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی کہ ہم سے کوششن کریں اب دیکھیں کہ بچے کس طرح اسے چپکے ہوئے ہیں اور زد کر رہے ہیں کہ ہمیں گفٹ ہیمبر دے دو اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز ہٹ جاؤ یہاں سے میری باس صاحب اور ہم نے اس سین کو بہت زیادہ انجوائے کیا لیکن یہاں پہ سائٹس پہ لیڈیز تھیں تو اس وجہ سے میں نے پل ویڈیو اس کی شیئر نہیں کی تاکہ کسی کی کوئی پکچر وغیرہ نہ آئے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو گئی تھی لیکن پھر ہم یہاں پہ صرف ایک گھنٹہ ہی رکے تھے اس کے بعد ہم آئس کریم بار چلے گئے تو وہاں پہ ہمیں آئس کریم نہیں ملی میبی کہ موسم ابھی اس طرح کا چینج نہیں ہوا کہ آئس کریم رکھیں تو اس کے بعد پھر ہم سیدھے گھر چلے گئے اچھا گھر آتے ساتھ ہی میں نے آلو بینگر بنا لیے تھے جو بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے گھر میں صرف سبزیوں میں آلو بینگر نہیں بچوں کو زیادہ پسند ہیں اور میں ان کو بناتے بھی ہوں اور بچے شوق سے کھاتے بھی ہیں اچھا قدو وغیرہ تو بچوں کو بالکل نہیں پسند پتہ نہیں کیوں نہیں پسند میں اپنے لئے کبھی سیپلٹ بنانا چاہوں تو میں بنا لیتی ہوں اور دروائیس بچے نہیں کھاتے اچھا یہاں پہ میں جو آلو بینگر بنا رہی ہوں اس کی ریسیپی میں پہلے پہ آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی آپ اس کی پروپر ریسیپی ٹرائے کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی اسلام علیکم میرا نام حرم اور میں ابھی ٹھہری ہوں اسین فاتمہ کے چینل پہ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک چیئر یا بیل آئیکن نہیں دبایا تو پلیز دبا دیجئے گا اگر آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو ون تاؤزن سبسکرائب پہ پہنچا دیجئے سکریہ تینکیو تینکیو